موسیقی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں اس سے پہلے پروگرام میں آپ نے سنا تھا کہ صرف پردے کے حکم کو چھوننے کی بنا پر اس وقت پوری انسانی برادری کن مصیبتوں سے دوچار ہے آج کی سچی بات میں اسی موضوع سے متعلق مسئلے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یعنی اسلام عورتوں اور پردے کے سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے تو ناظرین اسلام نے ایک طرف عورت کی حرمت اور دوسری طرف اس کے جائز تمدنی اور معاشرتی حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے جو احکام عطا فرمائے ہیں ان کی حکمتوں کا یہاتہ انسانی عقل کے ادراک سے بالاتر ہے مسلمان عورت اسی عزت کے تحفظ کے ساتھ تمام ضروری تمدنی حقوق رکھنے کے باوجود تلاش معاش میں ماری ماری پھرنے کے لیے نہیں بلکہ کھر کی ملکہ بننے کے لیے پیدا ہوئی ہے اسی لیے شریعت نے اس کی عمر کے کسی مرحلے میں فکر معاش یا نانفقے کی ذمہ داری کا بوجھ اس کی گردن پر نہیں ڈالا ہے خال خال صورتیں تو مستثنہ ہیں لیکن عام حالات میں شادی سے پہلے اس کے معاش کی ذمہ داری باپ پر اور شادی کے بعد شوہر یا اولاد پر ڈالی گئی ہے لہذا ناغذیر ضرورتوں کو چھوڑ کر عام طور پر اسے معاش کے لیے سڑکے چھاننے کی ضرورت نہیں اسلام نے ایک طرف ماں کی صورت میں اس کی خدمت پر جنت کا وعدہ فرمایا ایک بیٹی کی صورت اس کی پرورش پر عجر عظیم کی خوشخبری سنائی اور ایک بیوی کی صورت میں اس کے ساتھ حسن سلوک پر حد درجہ اُبھارا گیا ہے چنانچہ عورت کی عزت و عبرو اور اس کی حرمت و تقدس کو سلامت رکھنے کے لیے قرآن نے حکم دیا اور تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور پچھلی جاہلیت کی طرح بناو سنگار کر کے باہر نہ پھرا کرو ضرورت کے موقع پر عورت کو گھر سے باہر جانے کی اجازت اسلام نے دی ہے لیکن اس طرح کہ وہ پردے کے آداب و شرائط کو ملحوظ رکھ کر بقدرِ ضرورت باہر نکلے اور اپنے آپ کو حوصناک نگاہوں کا نشانہ بننے سے بچائے اسی غرض کے لیے مرد و عورت کے درمیان فطری تقسیم کار یہ رکھی گئی ہے مرد کمائیں اور عورت گھر کا انتظام کریں اور مرد کے لیے کما کر لانا عورت پر اس کا کوئی احسان نہیں اس کا لازمی فریضہ ہے بلکہ اس معاملے میں اسلام نے عورت کو یہ فضیلت اور امتیاز بخشا ہے کہ گھر کا انتظام بھی قانونی طور پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے اخلاقی طور پر اس کو اس بات کی ترغیب ضرور دی گئی ہے کہ وہ شوہر کے گھر کی دیکھ بال کرے لیکن اگر کوئی عورت اپنی اخلاقی ذمہ داری کو پورا نہ کرے تو مرد اس کو بزور قانون اس پر مجبور نہیں کر سکتا اس کے برخلاف مرد پر عورت کے لیے کمانے کی ذمہ داری اخلاقی بھی ہے اور قانونی بھی اور اگر کوئی مرد اس میں کوتاہی کرے تو عورت بزور قانون اسے اس ذمہ داری کی ادائیگی پر مجبور کر سکتی ہے اسلام نے عورت کو امتیاز اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ وہ کمائی کی الجھنوں میں پڑھ کر معاشرتی برائیوں کا سبب بننے کی بجائے کھر میں رہ کر قوم کی تعمیر کے خدمت انجام دے کھر کا ماحول معاشرے کی وہ بنیاد ہے جس پر تمدن کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے اگر یہ بنیاد خراب ہو تو اس کا فساد پورے معاشرے میں سرائیت کر جاتا ہے لیکن ان کی صحیح تربیت سے ایک ایسا صاف سترہ کھرے لو نظام موجود میں آتا ہے جو پورے معاشرے کی پاکیزگی کا زامن بن سکتا ہے موسیقی 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 ناظرین اسلام نے مردوں اور عورتوں کے لئے کوئی مخصوص لباس متعین نہیں کیا ہے لیکن اسلام نے لباس کے متعلق کچھ بنیادی اصول عطا فرمائے ہیں جن کی رعایت ہر حالت میں رکھنی چاہیے نمبر ایک لباس اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے اندر کا بدن جھلکے نمبر دو لباس اتنا چست یعنی ٹائٹ نہ ہو کہ لباس پہننے کے باوجود جسم کی بناوٹ اور فیگر نظر آئے تو لباس ایسا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ آزا کو نمائی نہ کرے نمبر تین مرد عورت کا لباس نہ پہنے اور عورت مرد کا لباس نہ پہنے ایسے عمل کرنے والوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے آج افسوس کا مقام ہے کہ بچیاں نو اور دس سال کے عمر کو پہنچ جاتی ہے اور جس پینٹ کا استعمال کرتی ہے گویا انجانے یا جانے یا انجانے میں ان کے والدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت کے مستحق ہو رہے ہیں اسی کے ساتھ لباس کے استعمال میں شریعت نے بھی تعقید کی ہے کہ اس سے دکھاوا اور فخر مقصود نہ ہو لہذا پردہ عورت کے لئے آئینی قلعہ ہے اور بے پردہ عورت ارادی یا غیر ارادی طور پر نسوانی معلومتہ دکھا کر چوروں اور ڈاکوں کی توجہ کھیشتی ہے ناظرین اس موقع پر حیاء و پاکدامنی کے دشمنوں کی طرف سے اس سوال بار بار اڑتا ہے کہ کیا پردہ عورتوں کے سماجی ملنے جلنے یا ملازمت اور تجارت کی راہ میں حائل نہیں ہے اس کا جواب منفی میں ہے یعنی ہرگیز ایسا نہیں ہے کہ پردہ عورتوں کے سماجی مسائل یا ملازمت تجارت میں حائل ہو بلکہ ایک عورت پردہ کر کے ہر جگہ جا سکتی ہے اور تقریبا ہر کام کر سکتی ہے اور جو عورتیں برقے کو بطور پردہ استعمال کرتی ہے حقیقت یہ ہے کہ باپردہ عورت کو چلنے پھرنے اور کام کرنے کی جو سہولت ہے وہ بے پردہ عورت کو ہرگس نہیں پردے کی بدولت غریب خواتین بھی معمولی لباس کے باوجود عزت سے رہ سکتی ہے حاملہ عورتیں بھی پردے کے بدولت آسانی سے باہر جا سکتی ہے عورتیں اپنا سنگار خواہ جسم کا ہو یا متعلقات جسم کا کسی اجنبی پر ظاہر نہ ہونے دے اب اس کے تحت ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو غیروں کے لئے شوق و رغبت کا باعث ہو مثلا حسن سورت اچھی سورت لباس خوشبو پرفیمس پاودر چہرے کا کھلا رکھنا یہ سب چیزیں اسی میں داخل ہیں چہرہ کھلا ہونا فتنوں کو دعوت دینا ہے اور ان تمام چیزوں سے طبیعت میں میلان اور بدن میں حیجان پیدا ہوتا ہے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ناظرین شریعت نے عورتوں کی حفاظت کے خاطر یہ بھی حکم دیا ہے کہ عورتیں اپنی زینت غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں اور اپنے ڈوپٹے کو اپنے سینوں سے نہ ہٹائیں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ سر اور سینہ دو مقام خاص طور پر زینت کے ہیں ان کے ڈھاپنے کا اور زیادہ احتمام کرنا ضروری ہے اس سے بہت سے فتنوں کی جرک کٹ جاتی ہے اور اس زینت میں قدرتی یا مصنوعی ہر وہ چیز داخل ہے جو عورت کی جانب رغبت اور التفات بڑھائے اسی طرح عورتیں چلتے وقت زمین پر اپنے پیر زور سے نہ رکھیں کہ ان کا اندرونی زیور معلوم ہو جائے اس سے معلوم ہوا ہر وہ آواز جو رغبت اور دلکشی کا باعث ہو ممنوع ہے مثلا بجنے والے زیور پازیب وغیرہ پہن کر زمین پر زور زور سے پاؤں رکھنا بھی اسی میں داخل ہے ناظرین عورت کی عزت و عفت کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اجازت طلب کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ کھروں کی عزت و حرمت محفوظ رہے اور شکوک و شبہات پیدا نہ ہو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی آنکھ پھوننے کی اجازت دیا ہے جو بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جھانک کر دیکھے ناظرین ہم یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مردوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک فتنہ قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے یعنی تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے عورت کو اللہ تعالیٰ نے نامہرم مرد کے ساتھ پست آہستہ اور نرم آواز میں بات کرنے سے بھی منع فرما دیا ہے تاکہ کوئی مریض دل والا اس کے متعلق شک و شبہ کا اظہار نہ کرے لہذا جب نرم لب و لہجے میں بات تک کرنے کی اجازت نہیں ہے تو مرد اور عورت کی اختلاعات کو کو کیسے درست قرار دیا جا سکتا ہے جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم عورتوں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے صحی بخاری اور مسلم شریف میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا سننا ہے اور زبان کا زنا بات چیت کرنا ہے اور ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا چلنا ہے لہذا جب غیر محرم مرد اور عورت کا ایک دوسرے کو دیکھنا حرام ہے تو ان کی آپس میں میل ملاقات اور گھومنا پھرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے ناظرین اس وقت عورتیں مختلف قسم کی میکاب الزیب الزینت اختیار کر کے گھروں سے نکل رہی ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا و سنگار کو ظاہر کرنے والی عورتوں کو سخت وعید سناتے اور آئندہ پیش آنے والے حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دو قسم کے جہنمیوں کو میں نے نہیں دیکھا ہے ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس گائی کی دموں کے معنی کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ہاکیں گے اور دوسری وہ خواتین ہیں جو ایسا لباس پہنے گی کہ گویا برہنہ ہوں گی لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف لبھانے والی اور تکبر سے مٹک کر چلنے والی ہوں گی ان کے سر اوٹوں کی کوہانوں کے معنی ایک طرف جھکے ہوں گے ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوگی اور نہ اس کی خوشبو پائے گی حالانکہ اس کی یعنی جنت کی خوشبو تو بہت دھور سے محسوس کی جائے گی دوسری جگہ ارشاد گرامی ہے جو عورت خوشبو لگا کر کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو محسوس کرے پرفیوم کا استعمال کر کے گھر سے نکلے تاکہ لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کرے تو وہ بدکار عورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں وہ عورت بدکار ہے زنا کا زانیہ ہے تو ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ بناو سنگار کو ظاہر کرتے ہوئے بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر نکلنا کبیرہ گناہ ہے اس لیے مسلمان والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت میں اس چیز پر خاص طور پر توجہ دے بچپن ہی سے بچیوں کو افد و پاک دامنی اور حیاء و سطر پوشی کی تعلیم دیتے رہیں اور اس کے فوائد سے انہیں مسلسل باخبر کرتے رہیں تاکہ ان کے دل و دماغ میں بچپن ہی سے پردے کی اہمیت بیٹھ جائے اور وہ اپنے آئندہ کی زندگی میں کبھی بھی اور کسی بھی مرحلے میں بے پردگی کو گوارہ نہ کریں جو انسان کو دنیا میں سرخروئی اور کامیابیوں کے آخری بلندیوں تک لے جائیں اور اللہ کے پاس عالی مقام حاصل ہو ناظرین اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دیں انشاءاللہ اندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی انوان کے ساتھ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی